بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کے امان میں ہوں گے میں زینت جہاں ہونا آپ دیکھ رہے ہیں ہجاو وظائف چینل آپ کا اپنا چینل سبسکرائب کیجئے آپ کے اپنے ہجاو وظائف چینل کو اور بیل آئیکن ضرور دمائیے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے آج آپ کے خدمت میں بہترین عمل لے کر آئے ہیں عمل ہے دیندار گھرانے میں شادی کا عمل دیکھیں بہت سائی لڑکیوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ہماری شادی ایسے گھرانے میں ہو جہاں پر دینی تعلیم کے بہت زیادہ سب لوگ ہوں اور ما شاء اللہ دین پھیلا ہوا ہو اس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو پانچ وقت کے سب تحید گزار ہوں نماز پڑھنے والے ہوں اور ما شاء اللہ اس طرح کا جو ایک خواب ہوتا ہے اس لڑکی کا اس کی خواب پورا ہونے کا یہ عمل ہے اور جو لڑکا چاہتا ہو کہ میں جس لڑکی سے شادی کروں وہ لڑکی دیندار ہو میرے گھر میں آئے تو نماز کی پابندی رکھے قرآن پاک روز کھلے ما شاء اللہ گھر کا محول بہت خوشنما ہو جائے تو اس کے لئے بہت پیارا عمل ہے اور دیکھئے کوئی بھی لڑکی ہو کوئی بھی لڑکا ہر انسان کے خواہش ہوتی ہے کہ اچھا رشتہ انہیں مل جائے دیکھئے اچھا رشتہ ملنہ نصیب کی بات ہوتی ہے لیکن جب ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ نصیب میں وہی چیز لگ دیتا ہے جس کی آپ کو خواہش ہوتی ہے تو چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نماز کی پابندی رکھنی ہے دیکھئے نماز تو کامیابی ہے کامیابی لاتی ہے آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ نماز پڑھنے والا انسان کبھی ناکامیاب نہیں ہوتا لیکن نماز کے ساتھ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ بہت تیزی کے ساتھ نتائج لے کر آتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ واقعی ماشاءاللہ آپ نے پڑھائی کری اس لگن کے ساتھ اللہ پر پورے دوقع کے ساتھ اور کس طرح سے دیکھئے آپ کا کام بن گیا تو چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو آپ کو ایک تذبیر پڑھنی ہے اس کے لئے پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لکھا ہے آپ کو یہ پڑھنا ہے سو مرضہ یعنی ایک تذبیر اول آخر تین بار دروش شریف کے ساتھ جب آپ دروش شریف کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہترین آپ کا کام بنے گا آپ کو یہ پڑھنا ہے جب تک آپ کو اچھا رشتہ نہیں مل جاتا آپ اسے پڑھئے انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پڑھائی پڑھتے پڑھتے اللہ پاک آپ سے راضی ہو گیا ہے اور آپ جہاں چاہتے تھے وہ رشتہ آپ کے گھر پہ آ گیا ہے اللہ سے گھڑ گھڑا کر مانگی جب رو کر گھڑ گھڑا کر اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ پاک کبھی ابھی بندوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا وہ بہت رحمان ہے وہ بہت کریم ہے تو چلیے دعاوں میں یہاں تکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے آپ کا اپنا چینل ہجا وزائف چینل اللہ حافظ